موسیقی ایور میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو سہارا دیتے ہیں ہم پاکستان کی وقالت کرتے ہیں ہم ہر آڑے وقت میں جب پاکستان میں کبھی فلڈ آتا ہے زلزلہ آتا ہے پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ کے لیے ہمیں کال کی جاتی ہے تو ہم پیچھے نہیں رہتے اور وہ سچے ہیں بلکل اوبرسیز پاکستانی بے پناہ انہوں نے کانٹریبیوٹ کیا ہے اور ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں لیکن انہیں یہ بھی احساس ہے اور مجھے اس کی اطلاعات بھی ہیں وہ سمجھتے ہیں ہماری مشنز کا اور ایمبسیز کا ہمارے ساتھ وہ ربط اور وہ رابطہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے اور وہ آپ سے بہتری کی توقع لگائے بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ان کے ساتھ رویہ با اخلاق بھی ہونا چاہیے اور ان کے جو جائز مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں آپ مددگار ثابت ہوں کچھ ایمبیسیڈرز یقیناً کرتے ہیں جو کرتے ہیں ان کا فیڈبیک بھی ہمیں ملتا ہے اور اچھا فیڈبیک ملتا ہے جہاں کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو کمیونیکیٹ نہیں کرتے تو اس کا ایک نیگٹیف فیڈبیک بھی ملتا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ نے مشکل حالات میں بڑا اچھا کام کیا ہوگا میں آپ کی محنت کو رائے گان ہرگز نہیں کرنا چاہوں گا لیکن اگر آپ نے جو کام کیا ہے اس کو آپ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے آپ اس کو اجاگر نہیں کر پاتے مثال کے طور پر میں آپ کا فورم منسٹر ہوں میرے علمے تو نہیں ہے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو فری ٹکٹس دیئے ہیں کیوں نہیں ہے میرے علمے ہونا چاہیے تھا میرے علمے تو نہیں ہے کہ آپ نے لیکٹوپ سٹلونز کو بھاٹے ہیں کیوں نہیں ہے میرے علم میں ہونا چاہیے تھا اب یہ آپ کا کمیونیکیشن فیلیر ہے جس کی وجہ سے نہ آپ نے اچھا کام کیا اور اس اچھے کام کو کیش بھی نہیں کر پاتے یہ تو دیس سف فیلیر اور اس فیلیر کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کو اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر کرنا چاہیے دنیا بدل گئی ہے آج مورن ذرائع ہیں آج ہم دیکھیں آپ مختلف اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں ہمارے یہ پاکستانی خواتینوں حضرات اور میں ان سے کمیونیکیشن کر رہا ہوں آپ کمیونیکیشن کر رہے ہیں مورن ٹیکنالوجی لوگوں تک رسائی بڑی آسان ہے ہمیں پل پل کی خبر ملتی ہے سوشل میڈیا اب اتنا ایکٹیو ہو گیا ہے ہر اچھی اور بری خبر تو پہلے پہنچتی ہے اچھی تو آہستہ آہستہ آتی ہے بری خبر فوراں آتی ہے اور ہر بری خبر ہر قبھات جو ہے وہ کم از کم ہمارے علم میں آ جاتی ہے کیونکہ ہم جواب دے ہیں ہم منتخب ہو کر آئے ہیں اور ہم مسلط نہیں ہوئے ہم نے جواب دے ہیں ہم عوام کے سامنے جواب دے ہیں اور عوام ہمیں پوچھے گی کیونکہ ہم یہ بات کر کے آئے تھے تبدیلی کی اور اگر ہمارے روائیوں میں ہم تبدیلی کا نفاظ نہیں کر سکتے ہمارے ایٹیچوڈز وہی رہتے ہیں جو ماضی میں ہوا کرتے تھے کہ ہم نے فیلی ہم نے فیلی کو دلیور ہم نے فیلی اور ہمارے اوبرسیز پاکستانیز یہ ہماری سب سے بڑی سپورٹ بیس ہے میں اب حکومت کی بات کر رہا ہوں حکومت کے ساتھ میں اپنی جواب کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہمارا جو وجود ہے اس میں اوبرسیز پاکستانیز نے قلیدی کردار ادا کیا ہے کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس کوئی ڈیپ پاکٹس نہیں تھی اور نہ ماضی میں ہماری پارٹی حکومتوں میں رہی جس نے خزانے کو لوٹ کے مال بنایا اور منا کر وہ انہوں نے اپنی پارٹیوں کو چلایا ہماری پارٹی اگر چلی ہے اور آج اگر مارز وجود میں ہے ان اوبرسیز پاکستانیز کا اس میں حصہ ہے انہوں نے دس تس ڈالر بیس بیس ڈالر سو سو ڈالر ڈال کے چھوٹے چندے انہوں نے یہاں تک لاکر ہمیں کھڑا کیا ہے اور یہ وہ پاکستانی ہیں جو میند کر کے اپنی ریمیٹنسز کے ذریعے پاکستان کی معیوشت کو سہارا دیتے ہیں اور آج بھی ہماری ایکسپورٹس سے زیادہ ہماری ریمیٹنسز جو ہیں وہ ہمیں سہارا دیئے ہوئے ہیں میں ابھی I was talking to the finance minister اور ابھی تک کی جیسے اور آپ کے بیسٹر صاحب آپ کی بات نے اس کو کسی حد تک سیکنڈ کر دیا ہے ہماری ایکسپورٹس تو گر گئی ہیں کوویڈ نائنٹین کی معیر سے اور ایک 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 شاپ اس میں ڈیکلائن آیا ہے لیکن ریمیٹنسز ابھی بھی ہولڈ کر رہی ہیں آپ نے خود بھی کہا کہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا ٹارگٹ اچیف کر لیں now in in these conditions in under کوویڈ نائنٹین if you can come close to your ٹارگٹ that's a huge achievement بہت بڑی بات ہے والے